الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا جو سبق ہے کہ زندگی سے تھکے ہارے لوگ محرم الحرام میں اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ العزیز بڑی ہی برکتیں اس کی حاصل ہوں گی بہت زیادہ برکتیں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے زندگی میں کسی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہو رشتہ نہیں ہوتا جادو ٹونا ہوا ہے رشتے کی بندشہ ہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے یا اور کسی قسم کی مصیبتیں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں یعنی ہر قسمی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اس وظیفہ کو کرنا ہے محرم شریف کے مہینے کے اندر ہر مشکل دور ہوگی انشاءاللہ العزیز اور ہر قسمی بیماری سے نجات ملے گی ہر قسمی بیماری سے اور ہر قسمی ٹینشن دور ہوگی انشاءاللہ العزیز رمضان شریف کے محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر اس عمل کو ضرور کریں اور جو شخص محرم الحرام میں سارا دن سارا دن نماز کی پبندی کرتا ہے نماز کی پبندی کرتا ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں کلمہ طیبہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جنابِ حالی تمہارے دل میں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہوں تو دل میں روزہ رسول کا خیال ہونا چاہیے اور جب درود پاک پڑھ رہے ہوں تو اپنے نبی کا خیال دل میں ہونا چاہیے روزہ رسول کا پھر بھی خیال ہونا چاہیے دل میں اور گیارہ مرتبہ درود پاک اور گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے علاوہ جو بھی وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کسرہ سے پڑھنا ہے بغیر گنتی کے گنتی کرنی نہیں آئے وہ صرف اور صرف چار لفظہ ہیں حلیم کریم آفو کریم حلیم کریم آفو کریم حلیم کریم آفو کریم حلیم کریم آفو کریم یعنی نماز کے علاوہ کلمہ اور درود پاک کے علاوہ جتنے آپ چلتے پھرتے رہیں اس عمل کو کرتے رہیں پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے لوگ کمنٹ میں سوال کرتے ہیں کہ جناب علیہ اس وظیفے کے درمیان بات اگر کرنی پڑ جائے ضروری بات کرنی پڑ جائے تو کریں بے شک کریں فضول باتوں میں اور فضول گف شب میں اپنا وقت نہ گزاریں کیونکہ فضول باتیں تو ویسوی ربطالہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے مقصد کی بات کریں ضروری بات کریں اجازت ہے ضروری بات کرنے کی اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو پڑتے ہی پڑتے رہے کسرہ سے بغیر گمتی کے گمتی تو کرنی ہی نہیں ہے اس کام کی انشاءاللہ چند دن آپ کریں گے ہر قسم کی گھرے لو الجنے دور ہوں گی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ ایک مرتبہ رمضان شریف کے اسی مہینہ میں کرنا یاد رکھیے گا محرم الحرم میں اس کے بعد آپ نہیں کریں گے اس وظیفے کو اگر پھر اس وظیفے کو آگے کرنا بھی ہو تو رمضان شریف کے مہینے میں کر سکتے ہیں لیکن اس مہینے میں اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ اعزیز کامیابی حاصل ہوگی مولا کریم دین مطین کی سمجھ عطا فرمائے